پاکستان کا ہی ہوگا پاکستان ان ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے ہماری معیشت ابھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جب ایکسپورٹ رکھیں گی تو لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے تو الٹی میٹلی نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا انہوں نے ساتھ یہ بھی نکتہ اٹھا ہے کہ دیگر ممالک دیگر مسلمان ممالک اس پر کیوں احتجاج کرتے ہمیں نظر نہیں آرے یا وہ کیوں اپنے سفیر واپس نہیں بھیج رہے اس کا دائمی طور پر حل کے ہے وزیراعظم نے یہ سوالات اٹھا ہے وزیراعظم نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے اگر ہم یہ کریں پاکستان تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا ازادی کے رائے پہ نام پہ وہاں انہوں نے یہ ایک ازادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا ازادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی گستا ہی کریں گے کیا پھر اس کے انبیسٹر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے جی ناظرین اس کے علاوہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے بھارت نے فیک نیوز ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان میں مس انفرمیشن پھیلائی چھے سو ویب سائٹس ہیں جنہوں نے تقریباً ستر فیصد ٹوئیٹس کی ہیں اور وہ ساری پاکستان کے خلاف ہیں سیویل وار کے ٹرینڈ چلائے گئے پاکستان کے خلاف وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ایک مذہبی جماعت کا ساتھ دے رہی ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک میں مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج اس پر بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو پاکستان ایک بڑا سینسٹیف معاملے سے گزر رہا ہے بڑا سینسٹیف ایشو ہے جس کو ڈیل کر رہا ہے تو ایسے میں مس انفرمیشن پھیلائی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر پابندی ہے اس وجہ سے یہ مس انفرمیشن زیادہ پھیلائی جاری ہے کہ ہمارے اپ پر ایٹھ ڈیٹھ سال سے پیپ جنریشن بار کا اٹیک ہوگا ہے اور جس میں انڈیا جو ہے وہ پیش پیش ہے چاہے وہ منی لانڈنگ کی دیکھ رہے ہیں اکوانستان کے طور پر پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ٹیررزم دیکھ رہے ہیں ہار جگہ پر انڈیا is thoroughly involved اور اس پر وہ چھپا نہیں رہے ہیں بکار دیر نور پاکستان نہ انکو دنیا کی کوئی پرواہ ہے وہ اپن نے ان کا نیشنل سکورٹی اڈوائیزر ان کا انٹیریر منسٹر نے انگلام ہو دی یہ اپن ہی ہم پاکستان میں یہ کریں گے ہم پاکستان کے حصے کریں گے خدا نخواستہ پاکستان کو کمدور کریں گے سپریٹیٹ کی مدد کریں گے اور یہ تو ایک بلکل یہ ایک بلسنگ دیس رائی سے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مولک میں پہلے مولانا فضل الرحمن نے سب کچھ کیا پھر پیڈیا میں وہی نیریٹر پکڑا جو انیمی چاہتا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج اروان کو دور کر دو اور فوج کو کمدور کرو پھر پاکستان کو خدا نہ خالتا ایراد، لیبیر، اکلام کی طرح کمدور کر دیے جائے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رہنا ہے ہمیں کیسے چلنا ہے کیا دنیاوں پر میسیج دے رہے ہیں کیا دنیا پر پیغام دے رہے ہیں اپنا سوفٹ ریمنٹ بڑے مشکل ہے پاکستان نے بنایا گا وہ اس پر جو اپکٹ یہ پر جون میں ہونے والے اس پر کیا اس کا ایمپیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جو دنیا میں کیا ایمپیکٹ یہ ہے فرانس کو جو کہہ رہے ہیں وزیر کو ایمبیسر کو ہٹا دیے جائے بات فرانس کی نہیں ہے کیونکہ چورپن مینن ستائیس ملک ہے ستائیس کے ستائیس اگر پاکستان سے ایمبیسر بڑا لے گئے ہیں اور اپنے کردے ماننے لگ جاتے ہیں تو بیٹو بیٹو تو کیا یہ ہم کاموڈی اوپ نیشن میں اس لیے کہ ہم چل سکتے ہیں کہ اپنی مردی کریں اور آپ کسی کے نون سٹ ایکٹرز کے آپ دیکیشن لے لیں کہ آپ یہی ملک میں کریں عوام نے یہ حکومت کو چون ہے یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ اس کو اچھے ایسا دل کے لیے چلائے ملک کے وسیطہ مفاد کے اندر ابھی ستائیس کے اوپر اور یہ تو ایک یادنی کہ ایسا معایدہ نہیں کرنا چاہیئے تھا جو انکرمیٹ نہ ہو سکتے ہیں میں نہیں رہا کہ یہ کیا گیا ہے کون جو پیشر تھا اس کے بعد سے ان کو کاموڈنٹ لے کہ وہ ختم کیا جاتا اور ساتھ اگر پھر آپ نے ان کو رسک کرنا تھا تو پھر دیوز آپ ویٹ ہوئی آپ ڈسٹرک تحسیل دیوز اور پورے پاکستان میں آپ کے ایجنسیز ہیں انچہ انفرنوی لیتے ہیں سب کو رسک کرتے ہیں اور اس کے بعد دہن کرتے ہیں لیکن اب جو حالات ہیں ایسنگ دیوز ہے کہ رسک کریں لیکن ساتھ ساتھ نیگوشیئیٹ کریں لیکن ساتھ ساتھ نیگوشیئیٹ کریں کیونکہ اگر آپ ان کو بین کر دی ہے تو پھر آپ کو ان سے نیگوشیئیٹ کرنا نہیں مانتا ہے لیکن ان کے باپ کی آپ کے مولانا فضل الرمان کا گروپ ہے مفتی مریب نے کل پورے ملک میں ایک نتار گوال لے دی اہل سنتر امیر ہے ان سے بات کی جائے آپ کے جو ایک علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو سب کو بلائیں مزاکرات کیے جائیں دونوں چھت کریں کرٹ اور سٹک بورٹ پسک کوئی گئے لیکن اس کو نوملیز کرنا چاہیے یہ بہت حتناک سیچویشن ہے جیسی لیے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں جا رہا لیکن امریکہ افغانستان میں دو دھائیسو تین سو الکایدہ کے لوگوں کو مار گئے نہیں آیا تھا they had grand designs they had to come and sit on the mouth of central asia انہوں نے چائنا کو منٹر کرنا کران کو اور پاکستان کے نیوکلی ایسر کو یہ سارا ہوتا ڈیزائن ہے اس لیے اس سٹیج پر ہمیں جتنی جلدی اس کو ڈیفلوز کریں ورنہ دنیا کے نیریکیو ہے کہ پاکستان کے نیوکلی ایسرس آر ناٹ سیف they can fall in their hands یہ اس کو تقویت بنی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں اس کو وائی سپیٹ مت کرنے دیں ورنہ اندیا میں شادیانیں بجائے جا رہے ہیں دھول بجائے جا رہے ہیں پیسہ ان کا فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ بھی ان کو مل رہی ہے ان کے لیڈر جو ہیں وہ بڑی بڑی پانچ میں کروک کی گاریوں ہیں پڑھتے ہیں اور اپنے عوام کو دور گناہ پر ان کو استعمال کرنے ٹھیک میں جاننا چاہوں گا شمیم نقفی صاحب سے نقفی صاحب آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں مذہب کو غلط استعمال کر رہی ہیں تو ہم نے کل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ اس میں شامل ہو گئے مفتی منیب کی بھی کال آگئی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو میں صاحب کے سٹیٹمنٹ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے وہ ہے سلہ حدیبیہ سلہ حدیبیہ جب انہیں نے کی کفار مکہ کے ساتھ اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو اس سلہ کے اوپر بہت سادہ اطراز ہے جو تاریخ پہ آیا اس حب تک کہ کفار مکہ نے کہا کہ رسول اللہ سے ہم ایگریمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر رہے ہیں ہم ایک شخص اور نام لے کے رسول کا انہیں کہا ہم ان سے کریں یہ کاٹ بھی آیا جائے تو وہ لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول اللہ نے کاٹا اور بہت سے شک ہے کہ آج یہ جو معاہدہ ہوئے یہ مسلمانوں کے انٹریسٹ کے خلاف ہے لیکن رسول اکول ہیں انہیں نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ہوا کیا کہ ایک سال بعد اتنی طاقت بڑھ چکی تھی مسلمانوں کی کہ تفار مکہ جو ہیں انہیں نے خود جو ہے کہا کہ ہم امان چاہیے سبق کیا سیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ دنیا تمہارا مضاف نہ اولا سکے دنیا تمہارے ساتھ کھیل نہ سکے تم اپنے آپ کو اتنا برباد نہیں کرو کہ تم ان کا مقابلہ نہ پسکے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنی گاڑی جلا کے میں فرانس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہمیں فرانس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ ہولوکاوشت کو تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جائے لیکن ہمارے ناموس رسالت جو ہم مسلمانوں کے دل کو بہت خیز پہنچاتی ہے اس کے اوپر وہاں کے لوگ وہاں کی حکومتیں نہیں کر رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو انہیں نے ازادی ہے رائے کے تحت جو چاہتے ہیں کہہ دیں یہ نہیں ہے تھی پھر ہولوکاوشت پہ بھی ازادت ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بلین مسلم کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ کام اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے پہلے اتحاد امت مسلمہ میں اکیلے سے کام حل نہیں ہوگا جو کام کوشش کی جاری ہے وہ یہ تمام اسلامی ممالک پیٹ پہ آئیں تمام ایک یونیفائیڈ اسٹینڈ لیں وہ تمام جو یونیفائیڈ اسٹینڈ پوری اسلامی امہ لے گی تب جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ پریشرائیز ہو سکتی ہے کہ ہاں اس سے کوئی مطلع ہے اگر ٹریڈ وائکاٹ کرنا ہے تو تمام مسلمان ممالک آفیچرل ہی کریں کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے پیس میل ہم کریں گے تو جو برگیڈر صاحب نے بات کہی ہے نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور جو ہمیں نقصانات اس کے پہنچیں گے دوسری یہاں جو سکتے حال ملک پاکستان میں ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا محبت عشق کے رسول سب جا اپنی جگہ جا اور اس کے اندر لیکن جو لوگ جن سے گفتگو ہو رہی ہے جو سڑک پہ آدمی اس وقت اظہارے گائے کر رہا ہے کیا وہ اس کے کونسیکوینسز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے محبت عشق کے رسول سمجھتا ہے